وزیر آزم کا مہنگائی کے خلاف فیکشن پلان تیار کر لیا گیا قیمتوں میں کمی کے لیے فیصلہ ٹائگر فورس کو زخیر اندوزوں کی نشان دہی کا ٹاس سوم پہ جانے کا امکان ہے وزیر آزم نے ٹائگر فورس کا بڑا کنونشن بلانے کی ہدایت کر دی گئی ہے وزیر آزم نے مہنگائی میں کمی کے لیے حکومتی اداروں اور ریاستی وصال کے بھرپور استعبال کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے ایک بار پھر ٹائگر فورس رزاکاروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹائگر فورس کو زخیر اندوزوں کی نشان دہی کا ٹاس سوم پہ جانے کا امکان ہے وزیر آزم کے معاون خصوصی یوت آفیرز اسبہ اندار سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے وزیر آزم نے ٹائگر فورس کا بڑا کنونشن بلانے کی ہدایت کر دی ہے کنونشن آئندہ ہفتے اسلام آباد میں مرقد ہوگا جس میں ٹائگر فورس کے جوان شریک ہوں گے وزیر آزم نوجوانوں کو حکومتی ایکشن پلان پر رہنمائی اور ٹاسک کا فراہم کریں گے وزیر آزم سے گائیڈ لائنس ملتے ہی اسبہ اندار نے کنونشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو آٹا چینی دالیں سب مہنگی شاول دہی اور لہسن مہنگا ہوا تازہ دودھ لپی جی گوشت اور کوکنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا مہنگائی نے حوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے دوسری جانے وزیر آزم نے مہنگائی کے ستائے عوام کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے حکومت عملی کے تحت ایکشن لیتے ہوئے قیمتوں کو کم کریں گے ملک میں مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی حالیہ ہفتے میں چابیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ آست اٹھائیس روپے مہنگا ہوا چینی کی فی کلو قیمت میں آست ایک روپے اضافہ ہوا ٹماٹر تیس اور پیاز آٹھ روپے فی کلو مہنگے ہوئے ٹماٹر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئے انڈے فی درجن سولہ روپے مہنگے ہوئے مرگی برائل نو روپے فی کلو مہنگی ہوئی آلو ایک روپے اسی پیسے فی کلو مہنگے ہوئے ایسی مزوری کہا دے ہیں کہ جساں ایسی ٹائم اپنا پاس کہا دے ہیں تو جنہی کا مگا ہی ہو چکی ہے گیز بجلی روٹی یہ ناکہ مشکل ہوگی راڑی پوری ہو نہیں ہے مشکل ہے یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ روزانہ ہی ایک چیز پر ایکشن لیتے ہیں دوسرے چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک چیز بھی ان سے نہیں ہوئی چینی آٹا کوئی چیز غریب آدمی جو پس رہا ہے ان کا اصل میں حکومت کا جو ہے نا کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پر بھی بھئی اتنا منگی ہوگئے ہم کیسے کانٹرول کرنے مجھور اجمی مجھوری پورا نہیں ہوتے اتنا منگی ہوگئے اب کدھر سے پورا کرے گا اللہ بس آسانی دے دے گا صحیح بڑے گا رکشا چلاتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ الپی جی بھی مہنگی ہو گئی ہے جس سے ہم نے چلنا ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے یہ سستی ہوتی تو چلو کام چلتا رہتا ہے یہ بھی مہنگی ہے کھانے کو لینے جائیں تو روٹی بھی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ان کو بولو سستی کرو وہ کہتا ہے جی کاری گھر کی دیاری مہنگی ہے کیا کریں اب جائیں تو جائیں کدھر یہ بسیریڑی کلاتے آگے سب کچھ مہنگا ہو گئے چلو گیس اور بیجلی کا تو کچھ ہو سکتا ہے روٹی جو اٹھے ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا کچھ سستہ کر لے ٹھیک ہے تو وہ تو بندہ لے سکے اتنے پریشان ہو گئے ہیں اتنے ڈیسارڈ ہو گئے ہیں امران خان کی حکومت میں بیجلی اتنی مہنگی ہیں اور اتنے اخراجات ہیں لوگوں کے گریبوں کے گھروں میں راشن نہیں ہیں کھانے کے لیے آٹا ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے چینی ہے اس کا بوران آ گیا کبھی پٹرول مہنگا کر دیا ہے یہ کونسی حکومت ہے ڈالچنہ، چاول، دہی اور لہسن مہنگا ہوا تازہ دودھ، الپی جی، گوشت اور کوکنگ آئل بھی مہنگا ہوا دوسری جانب وزرعظم مران خان نے کہا کہ اشیاء خورنوشت سستی کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کا تائین کر رہے ہیں آئندہ ہفتے حکمت عملی کے تحت ایکشن لیتے ہوئے قیمتوں کو کم کریں گے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا ہے کہ اٹھتر روپے کلو آٹا چینی ایک سو دس روپے تک پہنچ گئے وزیراعظم کہتے ہیں کہ ٹائگر فورس کو ایکشن میں لائیں گے موجودہ اور سابقہ حکومتوں کی ٹائگر فورسز نے چینی آٹا زلزلہ زدگام کی امداد بھی کھائی وہنگائی کے خلاف ملگیر احتجاب شروع کریں گے اٹھتر روپے فی کلو آٹا اور پھر بھی لاہور میں یہ سناٹا ایک سو دس روپے فی کلو چینی ہیں مینگائی میں اضافہ اور بدامنی میں اضافہ یہ کیوں کیا ہماری اوپر دنیا نے حملہ کیا ہے امران خان صاحب نے اعلام کیا ہے کہ میں مینگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹائگر فورس بناوں گا ہر حکومت نے یہی ٹائگر فورس بنائی ہے اور وہی ٹائگر فورس نے بھی قوم کی دولت پر قبضہ کیا ہے تو انہی ٹائگر فورس نے تو چینی کائی ہے انہی ٹائگر نے تو اٹاک آیا ہے انہی ٹائگر نے تو زلزلے کے نام پہ جو پیسہ آیا تھا وہ ہڑک کیا ہے انہی ٹائگر نے کرونوائرس کے وبا کے دوران جو پیسہ آیا تھا اس کو ہڑپ کیا ہے ٹائگر کی ضرورت نہیں ہے انسانیت کی ضرورت ہے تباہکن مینگائی آئی کی خلاف ہم احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کراچی سے لے کر چترال تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو متحرک کریں گے نہ اہل اور نہ لائق حکومت نے ان لوگوں کو دوبارہ میدان میں آنے کا مقع دیا ہے جن سے لوگ چکارہ پاچھ چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکنے سندھ اسمبلی خورم شیر سمان نے وزیراعظم سے سندھ کے گودام کھلوا کر گندم نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں ساڑھے بارہ لاکھ ٹنگ گندم بھائپ کر دی گئی سندھ حکومت سور ملز کو گندم ویلیس نہیں کر رہی پیپلز پارٹی قیادت ملک پہ افراد تفریح پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کلپ پلاننگ کے تحت آرٹے کی زغیرہ اندوزی کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شارٹیج ہو اور آرٹے کی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ وفاق پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم کو کسی صورت تو یہ کمی پوری کرنی ہے کمی پوری کرنے کے لیے گندم بنجاب سے لائے گئی تو وہاں قلت ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ایک آشاریا سات ملین میٹرک ٹن گندم صوبے کو دے دی پلاننگ کے تحت آرٹے کی زغیرہ اندوزی کی جا رہی ہے تاکہ کمی ہو خورم شیر زبان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے سے کیس چل رہا ہے لاکھوں بوریا گندم کی غائب کی گئیں پیپلز پارٹی ساڑھے بارہ لاکھ ٹن گندم کو گوداموں میں چھپا کر بیٹھی ہے چیف جسٹس اور وزیراعظم سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹس لیں سندھ حکومت دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ سندھ میں تیرہ سال میں خرب و صحت پر خرچ کیے گئے لیکن بنیادی صحت لوگوں کو میسر نہیں ہے ممتاز ظالم دین مولانا عادل خان پر قاتلانہ حملے کے معاملہ ہے تفتیشی حکام کا واردات میں نیا اسلحہ استعمال ہونے کے انکشاف سامنے آیا ہے فارنگ میں ایک ہی اسلحہ استعمال ہوا فارنگ آٹھ فٹ کے فاصلے سے کی گئے تفتیشی حکام میں انکشاف کیا ہے کہ قاتل کی واردات میں نیا اور ایک اسلحہ استعمال ہوا اس موقع پر فارنگ آٹھ فٹ کی دوری سے کی گئے تفتیشی حکام کے مطابق حملہ کرنے والے ملسیوان کے عمرے بیس سے پچیس سال کے دربیان تھی دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں میں چھاپیں بار کر کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر نابالو مقام پر منتقل کر دیا مکمل کر لی گئی ہے تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ مولانا عادل خان کے بیٹے کے بیان کی روشنی میں مقدمے کا اندراج کیا جائے گا کراچی میں ام نامان کی بگڑتی ہوئی سوڑتحال پر سندھ حکومت نے ایک ماہ تک موٹسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آیت کر دی ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا شہر میں بگڑتی سوڑتحال کے تناظر میں سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی آیت کر دی گئی مہت پہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی سے امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں مدد ملے گی ہفتے کے روز مولانا عادل خان قاتلانہ حملے میں ڈرائیور سمیت جام و حق ہوئے تھے جامیہ فالقیہ کے محتمی مولانا عادل خان کراچی میں سپرت خاک نماز جنازہ میں سیاسی مذہبی شخصیات اور طلبان شرکت کے مولانا عادل خان کی نماز جنازہ بڑے بھائی مولانا عبید اللہ خالد نے پڑھائی کراچی کے علاقے شاہ فیصل میں نامعلوم افراد نے مولانا عادل کی کاری پر فارنگ کی جس کی ذات میں آ کر مولانا اپنے ٹرائیور سمیچ حق ہو گئے تھے وزیر اللہ سندھ سید پرادری شاہ نے فارنگ سندھ ناصر شہر کا ان خراب کرنا چاہتے ہیں مولانا عادل کے قادلوں کو کیفر کردار تک پہنچ جائے گا مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی اور وہ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا صلیم اللہ خان مرہوم کے بڑے صاحب صادت ہے ورسی ریاضم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی مولانا طاہر الشفی کہتے ہے کہ مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ ملک دشمن دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور انتشار پھیلے ملک دشمن نے پہلے بھی مختلف مواقع پر عمد آبان کو خراب کیا وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ جو واقعہ ہے کل کا یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ مہارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا آبان اندر بیٹھ کر ان کے تینگ ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ آپ ملک کے اندر فرقہ یہ بھارت کے ایگنڈ ہیں یہ اسرائیل کے ایگنڈ ہو سکتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں ان کا پاکستان سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں ملکی وحدت پارا پارا کرنے والی قوتوں کو شکست ہوگی ملزان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اپوزیشن سے ملکی ترقی نہیں ہو رہی لیکن ان کی رکاوٹوں کے باوجود ملکی ترقی کا سفر جاری رہے گا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکمرانوں نے ملک کی دولت توٹی اور بیرو نے ملک جائداد بنائی ہماری حکومت کی کسی بھی اہددار کا کوئی کرپشن سکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگ سازشوں کا حصہ بن کر تشپیر میں منی سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ متاثرہ علاقوں سے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں اسد عمر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کامیابی پہلے کتنا عوام کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے چھے ہفتے تک کرونا کے بعد کراچی اسلام آباد آزاد کشپیر میں منی سمارٹ لاکڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا ہے کامیابی پہلے کی طرح عوام کتاب ان کے بغیر ناممکن ہے اسد عمر نے کہا کہ چھے ہفتے تک کرونا کیسز دو فیصد مضبط رہے گزرشتہ ہفتے اس میں دو فیصد اضافہ ہوا کراچی آزاد کشپیر میں منی سمارٹ لاکڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے تین سیکٹرز میں سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا متاثرہ علاقوں سے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں سیکٹر جی الیون ٹو اور جی سیون ٹری کے دو سکول سیل کر دیا گیا دی سی اسلام آباد کے مطابق 32 ریسٹورن 47 دکانے اور ایک ورکشاپ کو بھی سیل کیا گیا ہے ملک بھر میں کرونا کے مزید 666 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8904 ہو گئی جب کے ملک بھر میں اب تک کرونا کے 3 لاک 18 932 کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 12 بات ہوئی ہے اس موقع پر ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد 6570 ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 458 مریض سے ہتھی آپ ہو چکے ہیں کرونا سے متاثر 483 مریض کی حال تشویش ناک ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 8904 ہے کرونا سے ملک بھر میں مزید 12 افراج حق ہو گئے جس کے بعد اب تک 6570 اموات ہو چکی ہیں محل اکوار سے 3 لاکھ 18 932 شہری متاثر ہو ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپ ریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے آداد و شمار جاری کر دی جن کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے 666 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 8904 ہو گئی ملک بھر میں اب تک کرونا کے 3 لاکھ 18 932 کیسز ریپورٹ ہوئے انسی او سی کے مطابق سنپ میں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ چالیس ہزار اکسو اکتیس ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ چہہ سو ستاسی اور خیبر پختون خواہ میں 38 3339 تعداد ہے وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں 17296 اور بلوچستان میں 15520 تعداد ہے انسی او سی کی جانب سے آزاد کشبیر سے مطالق پیش کردہ آداد و شمار کے مطابق مریضوں کی تعداد 3045 ہو گئی جبکہ گلگت میں 3924 تعداد پہن چکی ہے سرکاری طور پر 33458 مریضوں کی صحت یاب ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد 8904 ہے مسلم ڈون کے رکنے اسمبلی جلیل شرخپوری نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعی پر نواز شریف اور رانہ سنال اللہ کو کل تک الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب بھی لوٹے ہیں کیا نواز شریف نے پارٹی نہیں بدلی ایک ایم پی اے نے یہ ہوچی عرکت کی میری دستار کے اوپر لوٹے رکھ رہا تھا حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں کیا نواز شریف صاحب نے پارٹی نہیں بدلی میرے جیسے بردار آدمی کے سامنے میرا مسلم لیگ نون کے رکھ نے اسیمبلی جلیل شرخپوری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا جس دن واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے رابطہ کرنے والوں نے اظہار نفرت کیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف رانہ سنواللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کا ٹکٹ نواز شریف کے کہنے پر لیا تھا اختلافات اپنی جگہ پر تھے مگر اسیمبلی کا ایک پلیٹ فارم ملتا ہے پارٹی قیادت کا فیصلہ غیر مناسب ہے تو اظہار رائے کا حق ہے رکنے اسیمبلی نے کہا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر دوبارہ عدب و احترام کے ساتھ آیا ہوں جماعت میں رواج ہونا چاہیے ویجن کے خلاف آواز کو سننا چاہیے خان صاحب کے ویجن کو سپورٹ کرتا تھا پھر بھی ان کی ٹکیٹ قبول کی اور اس موقعے پر جلی شکھ پوری نے مزید کہا کہ بدتمیزی کرنے والے کے خلاف کل تک فیصلہ نہ آیا تو سمجھوں گا یہ خود اس مزاج کے ہیں اداروں کے ساتھ چکراؤ کسی صورت مفات میں نہیں ہے ہم بھی پاکستان کے لیے سیاسی پلیٹ فارم پر آتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہے کسی خاندان یا سیاسی پارٹی کی حیثیت بات میں انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت کے فیصلے پر اختلاف رائے رکھتا ہوں بدتمیزی کرنے والے شخص کو نوٹس تک نہیں دیا گیا مجھے جب باشوکاس دیا گیا تو اس کا جواب دے دیا تھا میرے سر پر لوٹے رکھے گئے جب کہ یہ خود سب لوٹے ہیں نون لیگ کے اپنی ہی پارٹی کے خلاف بول پڑے اس شف انساری نے کہا ہے کہ گزر والا کے عوام ایسا کوئی پروگرام نہیں ہونے دیں گے جہاں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں اور پوزیشن کو جلسے کی اجازت نہیں دی جائے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں وزیراعلا پنشاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تیرہ سپیشل اکنومک زون بننے سے سنتی انقلاب آئے گا تاجر اور سنتکار رہ برادری کے لیے بزنس فرنڈلی ماحول فراہم کیا گیا مزفر گرڈ میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون بنانے کی منصوبہ بندی کرنی گئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملتان چیمبر آف کومرس کے سابق صدر نے ملاقات کی وزیراعلا سے ری جی خان ایوان سنت و تجارت کے نومنتخب صدر جلال الدین روی نے بھی ملاقات کی جلال اور سنت کار برادری کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول فراہم کیا گیا مزفر گرد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ڈی جی خان میں پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کا جلد افتتا کیا جائے جلال الدین روی نے کہا سنت اور تجارت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا ویجن اور کاوش لائق تحسین ہیں ملک بر کے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہیں جبکہ چاروں صوبوں کے تمام بلدیاتی نمائندے بھی معطل ہیں حکومت بلدیاتی اداروں کی بالدستی کو یقینی بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے منشور میں شامل بلدیاتی اداروں کی بالدستی پر عمل درامت میں ناکام ہو گئی ملک چاروں صوبوں میں بلدیاتی انتخابات مسلسل تاخیر کا شکار ہیں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کروانے سے روک دیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے بھی حتمی شماریات کا ایشو ہونے کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بروقت بلدیاتی انتخابات کروانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے ان کے اپنی تنظیمی الیکشن کا کی حال ہے ان کے اپنی تنظیمی امور کا سیاسی ڈانچے کا کی حال ہے ان کی جمہوریت کا کی حال ہے خیبر بختونخواہ کے انتخابات بھی قانون سازی کے باعث تاخیر کا شکار ہیں جب کہ بلجات انتخابات عدالتی سٹے کی وجہ سے ممکن نہیں بفاقی دار الکمت اسلامباد میں بھی ٹینیور پورا نہ ہونے کے وجہ سے انتخابات اگلے سال کے شروع میں متوقع ہیں ملک بھر کے بلجاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے جہاں بلجاتی ادارے موطل ہیں وہیں پر لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل نہیں ہو رہے ضرورت سمر کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلجاتی انتخابات کے نکات کو جلد جلد یقین بنائے کیمرمن رئیس خان کے ساتھ نویت خوکر روز نیوز اسلامباد دوسری جانے پاکستان نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلو جمع کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جالی مقابلوں اور نام نہا تلاشی اور محاصرے کی کاروائیوں میں نہتے کشمیریوں کے معورہ عدالت قتل کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجان ایک بیان میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنسیم اور عالمی ذرائع ابلاغ سمیت عالمی باقی آجائے دفتر خارجان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ قطعے میں پائدار امن اصلاح حکام کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد وں اور کشمیری عوام کی امنگ کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرام حل کے لیے کام کرے ہفتے کے روز مقبوضہ کشمیر کے اصلاح کول گام اور پلبابا میں چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا غیر قانونی اور غیر انسانی فوجی حاصرے میں ایک چودہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہوا خزشتہ ایک سال کے دوران بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں خواتین اور بچوں سمیت تین سو سے زائد کشمیری شہید ہوئے ہیدراباد میں کلاؤت مارکیٹ روڈ اور جوڑی مارکیٹ کے علاقوں میں نکاسی آپ کا ابتر نظام ہے سیورش کا پانی جمع ہونے سے جوڑی سازی کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے جب کہ مطالقہ اداروں نے مسائل سے چشم پوشی اختیار کر رکھ لی ہے مزید بتا رہے ہیں عاشق حسین اپنی سپورٹ میں ہیدراباد میں کلاؤت مارکیٹ روڈ اور چوڑی مارکیٹ کے علاقوں میں نکاسی آپ کا ابتر نظام ہے سیورش کا پانی جمع ہونے سے چوڑی سازی کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے تبکہ ٹرافک کا نظام بھی مفلوج ہو گیا ہے چوڑی مارکیٹ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مطلقہ محکموں کو تیریری طور پر کئی بار شکایات بھی کر چکے ہیں شہریوں بڑے شہر گینج راپ پر مزائلوں سے حملہ کر دیا آزرباجان کے حقام کے مطابق ایک مزائل حملے میں مزید سات افراد جہاں بھاک ہوگا خیتے میں بچوں سمیت تینتیس افراد سخمی بھی ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے جنگ بنتی معاہدے میں آزرباجان نے آرمینین فوج کی نگورنو کاراباک سے مکمل انقلاق و مکمل ممکنہ طور پر امن معاہدے سے مسعود کیا تھا آزری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ خلاف ورزیوں کا جواب دینے کا مکمل طور پر حق رکھتے ہیں واضح رہے کہ اسے قابل بھی آرمینیا کی فوج کی جانب سے آزرباجانی شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ستائیس ستمبر سے جاری جنگ میں اب تک سینکڑوں افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں عالمی وبا کرونا وارث کے سبب دنیا میں دس لاکھ ستتر ہزار نو سو تیراسی افراد ہلاک اور تین کروڑ پچھتر لاکھ پانچ ہزار پانچ سو ستاسی متاثر ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق کرونا سے سہتیاب افراد کی تعداد دو کروڑ اکیاسی لاکھ پینتالیس ہزار نو سو اکتالیس ہو گئی ہے اور بیاسی لاکھ اکیاسی ہزار چھ سو تریسٹ ایکٹیف کیسز ہیں امریکہ کرونا وارث سے متاثر ہونے والے مبالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں دو لاکھ انیس ہزار دو سو بیاسی افراد جان کی باسی ہاتھ چکے ہیں اور اناسی لاکھ پینتالیس ہزار پانچ سو پانچ افراد نے کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں ستر لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو چھے افراد میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو اکتر امبات ہوئی ہیں برازیل کرونا سے متاثر ہونے والے مبالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں پچاس لاکھ اکیانوے سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار دو سو چھتیس افراد ہوئی ہیں روس میں بارہ لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد افراد کرونا وارث سے متاثر ہو چکے ہیں اور امبات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار پانچ سو ستانوے ہو گئی کولمبیا کرونا وارث سے متاثر ہونے والے مبالک میں پانچوے نمبر پر ہے جہاں ستائیس ہزار چھ سو ساٹھ امبات ہوئی ہیں جبکہ نو لاکھ دو ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانے بھارتی فوجی اہلکاروں نے ایک بار پھر ناقص سہولیات دینے پر اپنی فوج کی عالی خیادت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا مقبوزہ کشمیر کے کسی علاقے میں موجود خوف زدہ بھارتی فوجیوں کی ویڈیو بارل ہو گئی جس میں وہ اپنی جان کا رونا رو رہے ہیں بھارتی سپاہی اپنے فوجی افسران کے خلاف پھٹ پڑے جان کے خوف سے افسران خود بولٹ پروف گاڑیوں پر گھومتے ہیں انہیں ایک کھٹارا ٹرک میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اہلکاروں کے اپنے افسران پر تنقید کی ویڈیو وارل ہو گئی مقبوزہ کشمیر میں موجود خوف زدہ بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ افسر خود بکتر بنگ گاڑیوں میں اپنے چہتیوں کے ساتھ گھومتے ہیں اور باقی افراد کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلے بھی بھارتی فوجیوں کے ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں جس میں انہوں نے اپنے افسروں کا اصل چہرہ بینقاب کیا ہے بہت بے کار بیوستہ ہے پر گاڑی کو باڑ دے رکھا ہے اپنے بولٹ بروپ میں جاتا ہے اوزی انیسپکٹر اور کمپنی کو ٹیم کو بول دیتا ہے بولنے کے بعد بول رہا ہے گاڑی کہاں سے لاؤں آرہ آپ بیوستہ کرانا آپ کا کام ہے ڈیوٹی لے جا رہے ہو ہم لوگ کے جندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو ہمارے پریباروں کے جندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو تو بے بیوستہ کرانا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پیرس میں دو چھوٹے تیارے آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے تیاروں کے ٹکرانے کے بعد زندہ بچنے والوں کے حوالے کوئی تلات سامنے نہیں آئی ہیڈ آف پریفکچر نادیا سیفر کا کہنا ہے کہ آپ کو بتا دے چلیں کہ الٹرالائر تیارہ کسی کو بھی زخمی کیے بغیر ایک ایسی علاقے میں گرا جہاں پر آبادی نہیں تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے ایک تیارے میں وہ جبکہ دوسرے تیارے میں تین افراد سوار تھے اور اس موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گئے تیاروں میں کسی کے بھی زندہ بچنے کی کوئی تلات نہیں ہے حادثے کے فوراں بات تقریباً پچاس فائر فائٹرز اور تیس انجینٹ آرمز اور ہوابازی کے باہرین تیارہ گرنے والے مقام پر پہنچے تھے جبکہ تیارہ ٹکرانے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی ہے اور حادثے کی تحقیقات جاری ہیں کرونا بارس صدر ٹرپ سے دوسروں کو منتقل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے امریکی صدر کے معالیس ڈاکٹر راہ شان کوتلے نے ٹرم کی صحت کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرم کے تازہ ترین ٹیسٹ میں وائرس کے فائل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا وائٹ ہاؤس کے طبیع عملے نے صدر ٹرم کی کرونا وائرس سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی ہے ڈاکٹر شان کوتلے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم کو مزید آئیسولیشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بی سی آر ٹیسٹ کے لیے دوبارہ نمونہ لیا گیا ٹیسٹ کے مطابق جراسی میں کمی واقع ہوئی ہے بیان میں صدر ٹرم کا کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا صدر ٹرم کا کرونا میں مطلع ہونے کے بعد پہلے عوامی اجتماع سے خطاب میں کہنا ہے کہ اگر جو بائیڈن کو صدارت ملی تو امریکہ سوشلسٹ ملک بن جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک ووٹرز بین کے خیالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں ادھر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جب بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ٹرم نے ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ کریں اور لوگوں کو خود سے فاصلہ رکھنے کا بھی کہیں اور اب شامل کریں گے سپورٹس نیوز پاکستان ٹرکٹ بوٹ نے زمباوے کے ساتھ سیریز کے لیے نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے مہمان ٹیم کی کھلاری بیس اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے پی سی بی کے جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق ملدان میں ہونے والے ونڈی میچز اب راول پنڈی میں ہوں گے جبکہ راول پنڈی میں شیئر دیول ٹیٹ ونڈی میچز لاہور میں ہوں گے زمباوے کی ٹیم ستہ ایس اکتوبر تک قرنٹینہ میں گزریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تیس اکتوبر کو پہلا یکم نومبر کو دوسرا جبکہ تین نومبر کو تیسرا ونڈے راول پنڈی اسٹیڈیوم میں ہوگا اس موقع پر ٹیٹ ونڈی سیریز کا پہلا میچ سات نومبر دوسرا آٹھ جبکہ تیسرا دس نومبر کو لاہور میں کھیلا چاہے گا سیریز کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے زمباوے کرکٹ بورڈ کے پانچ شکنی وفد نے قضافی سٹیڈیوم لاہور کا دورہ کیا ڈائریکٹر انٹرنیسٹل کرکٹ آپریشنز زاکر خان نے وفد کو سٹیڈیوم کا دورہ بھی کروایا اور آپ شامل کریں گے بزنس نیوز سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے تحفظ ایکنومک ایکٹ انیس سو بانوے کے تحت رولز جاری کیے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئے غیر ملکی اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے ترسلات جمع کرائی جا سکتی ہیں غیر ملکی اکاؤنٹ میں حکومت پاکستان کی جاری سیکیورٹیز کیش کرا کر رقم بھی ڈالی جا سکتی ہے اس موقع پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس دینے والے پاکستانی اپنے اکاؤنٹ میں غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں غیر ملکی اکاؤنٹ میں پاکستان سے باہر جاری ٹریول چیک سے رقوم ڈالی جا سکتی ہیں جاری رولز کا مقصد غیر ملکی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ریگولیٹری فریم ورک بہیا کرنا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ رولز کا مقصد سٹیٹ بینک کی طرف سے غیر ملکی ذریع مبادلہ ریجیم مستحق کرنا ہے سٹیٹ بینک بینکنگ چینل سے غیر ملکی کرنسی وہیہ کرنے کی سہولت جاری رکھے گا خبروں سے اب تک کے لئے تاہی کچھ ہی دیر میں نیوز ایک لائنس کے ساتھ آپ کی خدمت پر دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ ساتھ رہے گا